اہبار 22 باپ جو 33 آیات پر مشتمل ہے اور قدامت نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں سے جن کو وہ میرے لیے مقدس کرتے ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور میرے پاک نام کو بے حرمت نہ کریں میں قدامت ہوں ان کو کہتے کہ تمہاری پشت در پشت جو کوئی تمہاری نسل میں سے اپنی ناپاکی کی حالت میں ان پاک چیزوں کے پاس جائے جن کو بنی اسرائیل قدامت کے لیے مقدس کرتے ہیں وہ شخص میرے حضور سے کارڈ ڈالا جائے گا میں قدامت ہوں حارون کی نسل میں جو گوڑی یا جریان کا مریض ہو وہ جب تک پاک نہ ہو جائے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے اور جو کوئی ایسی چیز کو جو مردے کے سبب سے ناپاک ہو گئی ہے یا اس شخص کو جس کی دھات بہتی ہو چھوے یا جو کوئی کسی رینگنے والے جاندار کو جس کے چھونے سے وہ ناپاک ہو سکتا ہے چھوے یا کسی ایسے شخص کو چھوے جس سے اس کی ناپاکی خواب وہ کسی قسم کی ہو اس کو بھی لگ سکتی ہو تو وہ آدمی جو ان میں سے کسی کو چھوے شام تک ناپاک رہے گا اور جب تک پانی سے غسل نہ کر لے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے اور وہ اس وقت پاک ٹھہرے گا جب آفتاب غروب ہو جائے اس کے بعد وہ پاک چیزوں میں سے کھائے کیونکہ یہ اس کی خوراک ہے اور مردار یا درندے کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اپنے آپ کو نجس نہ کر لے میں خداوند ہوں اس لیے وہ میری شرعہ کو مانے تا نہ ہو کہ اس کے سبب سے ان کے سر گناہ لگے اور اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائیں میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں کوئی اجنبی پاک چیز کو نہ کھانے بائے خواہ وہ کہن ہی کے ہاں ٹھہرہ ہو یا اس کا نوکر ہو تو بھی وہ کوئی پاک چیز نہ کھائے لیکن وہ جسے کہن نے اپنے ذر سے خریدہ ہو اسے کھا سکتا ہے اور وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں وہ بھی اس کے کھانے میں سے کھائیں اگر کہن کی بیٹی کسی اجنبی سے بیاہی گئی ہو تو وہ پاک چیزوں کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے پر اگر کہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے یا متعلقہ ہو اور بے اولاد ہو اور لڑکپن کے دنوں کی طرح اپنے باپ کے گھر میں پھر آ کر رہے تو وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کھائے لیکن کوئی اجنبی اسے نہ کھائے اور اگر کوئی نادانستہ پاک چیز کو کھا جائے تو وہ اس کے پانچمیں حصے کے برابر اپنے پاس سے اس میں ملا کر وہ پاک چیز کہن کو دے اور وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں کو جن کو وہ خدامت کی نظر کرتے ہوں بے حرمت کر کے ان کے سر اس گناہ کا جرم نہ لادیں جو ان کی پانک چیزوں کے کھانے سے ہوگا کیونکہ میں خدامت ان کا مقدس کرنے والا ہوں اور خدامت نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے کہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی جسے وہ سختنی قربانی کے طور پر خدامت کے حضور گزرانا کرتے ہیں تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نر چڑھانا اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا زبیحہ خدامت کے حضور گزرانے تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو اس میں کوئی نقص نہ ہو جو اندھا یا شکستہ عزب یا لولہ ہو یا جس کے رسولی یا خجلی یا پپڑیاں ہوں ایسوں کو خدامت کے حضور نہ چڑھانا اور نہ مذہبے پر ان کی آتشین قربانی خدامت کے حضور گزراننا جس بچڑے یا برے کا کوئی عزب زیادہ یا کم ہو اسے تو رضا کی قربانی کے طور پر گزران سکتا ہے پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا جس جانور کے خسیے کچلے ہوئے یا چور کیے ہوئے یا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں اسے تم خدامت کے حضور نہ چڑھانا اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا اور نہ ہی ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی حضا پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے ان میں عیب ہے سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے اور قدامت نے موسیٰ سے کہا جس وقت بچڑا یا بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہو تو سات دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے اور آٹھویں دن سے اور اس کے بعد سے وہ خدامت کی آتھشین قربانی کے لیے مقبول ہوگا اور خان گائے ہو یا بھیڑ بکری تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن زبا نہ کرنا اور جب تم خدامت کے شکرانے کا زبیحہ قربانی کرو تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو اور وہ اسی دن کھا بھی لیا جائے تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی سب تک باقی نہ چھوڑنا میں خدامند ہوں سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا میں خدامند ہوں تم میرے پانک نام کو نا پانک نہ ٹھہرانا کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا میں خدامند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال لیا ہوں تاکہ تمہارا خدا بنا رہوں میں خدامند ہوں